My question is Before taking exams What should I recite So that my exam Goes well Recite کچھ نہ کریں آپ محنت کریں اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں دعا کوئی بھی کر لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ دعا سب سے بیسٹ ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے مسلم میں ایک چپٹر ہے کتاب القدر تقدیر کا چپٹر چپٹر آف ڈیسٹنی اس کی آخری حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع پہنچائے اس کے لئے کوشش کر کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا خون محنت کرنا پھر اللہ سے مدد مانگنا پھر بھی اگر ریزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی ہے یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا آپ اپنی جو سٹریٹیجی ہے اس کو ری وزٹ تو کر سکتے ہیں وہ درست ہے وہ اگر مگر میں نہیں آتا لیکن وہ دوسرے اگر مگر جو ہے نا وہ غلط ہے میری ابھی بچی کے میٹرک کے پریکٹیکل تھے تو وہ مجھے کہنے لگی بابا ہماری تو جتنی کلاس فائلہ سب نے ٹیچر سے بات کی ہوئی ہے تو آپ بھی جا کے بات کریں میں نے کہا یار یہاں جو ایڈوکیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں لیکن میں کسی سے ہی بات نہیں کروں گا تمہارے اتنے اچھے نمبر ہیں نائنٹی سیون پرسنٹ تمہارے میٹرک میں نمبر ہیں تو یعنی جو ابھی تک پیپروں وغیرہ میں نائنٹھ کلاس میں تھے تو وہ پریکٹیکل تمہارا خود اڈریس ہو جائے گا میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی جو اس کے دو تین پریکٹیکل تھے انہوں نے سیدھا آ کے اس سے پہلے اس کے پوچھا بھی نمبر کتنے ہے اس نے کہا جی میرے پانٹ سو پانٹ میں سے پانٹ چار سو اٹھانوے نمبر ہے انہوں نے کہا جی آپ کے نمبر اتنے ہیں پھر پریکٹیکل کوپی دیکھی اس کی ماشاءاللہ ڈرائنگ بھی اچھی تھی پورا نمبر دے دی ہیں بتا بھی دیا کوئی سبارش نہیں کی اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے داڑیوں والے یہاں پہ اپنی بچیوں کے نمبر لگمانے کیلئے اسکول میں کھڑے ہوئے تھے تو کیا آپ مجھے بتائیں اس کا کیا فائد میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ہوں دنیا میں ایک وقت کی ناکامی مستقبل کے لئے کامیابی بان سکتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وقتی دور پہ آپ کو لگے گا ناکامی ہے لیکن اس میں مستقبل کی کوئی کامیابی چھوئی بھی ہوگی اور وہ انسان کو پھر فائدہ بعد میں پتا چلتا ہے پھر انسان خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہوا تھا لہٰذا آپ محنت کریں گے اب یزت ابو رہرہ کو جو نبی الاسلام نے نصیت کی کیا فرمایا کاہلی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی خوب محنت کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر دے کے تھے دروشی پڑھ کے پھوکے تھے تو پیپر دے آن نہیں اس کے بعد پھر اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے پھر اللہ بہتری کرے گا ٹھیک ہے